اسلام علیکم ویلکم برو ڈیجرل ڈیزائن بینٹور اور میں ہوں آپ کا ٹیچر فیصل اسمان آپ کے ساتھ تو جناب آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے سنگل رو مارکی ٹول اور سنگل کولم مارکی ٹول کے بارے میں لاس کلاس میں ہم نے سیکھا تھا ریکٹینگولر مارکی ٹول اور الیپٹیکل مارکی ٹول یہ بھی سیلیکشن کا ٹول ہے اور الیپٹیکل مارکی ٹول بھی سیلیکشن کا ٹول ہے اور سنگل رو مارکی ٹول بھی سیلیکشن کا ٹول ہے اور سنگل کولم مارکی ٹول بھی سیلیکشن کا ٹول ہے تو جناب چلیں چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو یہاں سے ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں سنگل رو مارکی ٹول یہاں پر آ جاتے ہیں اور ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اس طرح سے اب دیکھیں ہم نے کلک کیا تو ایک سیلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر میں اس کو زوم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں زوم کر لیتا ہوں اور زوم کر لیتا ہوں اس کو میں تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ایک سیلیکشن بن کر آ گئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر ایک سیلیکشن بن کر آ گئی ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو آپ کو ایک سکوائر نظر آ رہا ہے یہ والا یہ کیا کہلاتا ہے ایک پکسل کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے سیلیکشن ہے اور کس کی سیلیکشن ہے ایک پکسل کی سیلیکشن ہے اور یہ جو سیلیکشن بنی ہے یہ سیلیکشن جو ہے یہ رو کی صورت میں بنی ہے ٹھیک ہے یہ ہوریزنٹل ہے کیونکہ رو ہے یہ تو رو کی صورت میں یہ آپ کی سیلیکشن بنی ہے اور ون پکسل کی سیلیکشن بنی ہے اگر میں شفٹ کے ساتھ یہاں کی سیلیکشن بھی لے لوں تو دیکھیں یہاں کی بھی سیلیکشن ایڈ ہو گئی ہے اگر میں شفٹ کے ساتھ یہاں کی سیلیکشن لے لوں تو یہاں کی بھی سیلیکشن ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو کنٹرول ڈی سے ختم کر رہا ہوں سیلیکشن کو کیونکہ یہ سیلیکشن ہے تو کنٹرول ڈی سے میں اس کو ختم نہیں کر سکتا ہوں کنٹرول ڈی سے میں نے سیلیکشن کو ختم کر دیا اب یہاں پر میں نے کلک کیا دیکھیں ایک پکسل رو کی سیلیکشن آگئی ہے اچھا اگر میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ سیلیکشن کو ایڈ کر سکتا ہوں شیفٹ کے ساتھ اگر میں یہاں پر کلک کروں گا تو کیا ہو جائے گا یہ ون پکسل اور ٹو پکسل سیلیکٹ ہو ج آئیں گے دیکھیں یہ ٹو پکسل سیلیکٹ ہو گئے اب یہ ایک پکسل ہے اور یہ دو پکسل ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹو پکسل رو سیلیکشن آ گئی ہے اس کی تو اس طرح سے آپ سیلیکشن کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے میں کنٹرول ڈی کر دیتا ہوں یا آپ باہر آہ رائٹ کلک کر کے آپ ڈی سیلیکٹ کر لیں اس کو تب بھی سیلیکشن آپی ختم ہو جائے گی ایسا یہاں پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد دیکھیں دوبارہ سے سیلیکشن آ گئی ہے اب میں رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر چلے جاتا ہوں اسٹروک پہ ٹھیک ہے اسٹروک پہ آ گیا اب دیکھیں یہاں پر وٹ کیا ہے ون پکسل یہاں پر ہم نے وٹ کیا رکھی بھی ہے ون پکسل رکھی بھی کلر کون سے لیا ہے وائٹ کلر لیا ہے ہمیں جو آؤٹلین چاہیے ہمیں جو stroke چاہیے وہ ہمیں outside چاہیے یعنی کہ selection ہے یہ ایک selection ہے selection کے باہر ہمیں stroke چاہیے کتنا one pixel کا تو one pixel کا یہاں پر stroke لگ جائے گا اس side پر one pixel کا نیچے کی طرف stroke لگ جائے گا دیکھیں اس کو میں ok کرتا ہوں یہ دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر یہ one pixel ہے یہ بھی one pixel ہے تو selection ہماری کہاں کی تھی دیکھیں selection ہماری یہ باری selection ہے اور stroke ہم نے کہاں دیا باہر دیا ہے stroke اب میں control z سے اس کو undo کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں اگر alt backspace کروں گا alt backspace کروں گا تو کیا ہوگا color fill ہو جائے گا یہ دیکھیں one pixel row پہ کیا ہو گیا selection میں ہمارا color fill ہو گیا اگر میں zoom out کروں دیکھیں اگر میں اس کو zoom out کرتا ہوں تو یہ کتنی بارک سی line ہے یعنی کہ one pixel کی line ہے تو کتنی سی بارک selection ہے یہ آپ دیکھ لیں کتنی بارک selection ہے یہ ٹھیک ہے اگر میں control D کروں گا تو یہ deselect ہو گیا اب دیکھیں وہ white color کی line بھی نظر نہیں آرہی جب میں zoom کروں گا تو یہ ہمیں نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اب میں یہاں پہ دوبارہ سے لے لیتا ہوں یہاں پر میں نے click کیا یہاں پر میں نے click کیا یہاں click کیا یہاں click کیا alt backspace سے میں نے fill کر دیا ٹھیک ہے دیکھیں one pixel row کیا ہو گیا ہمارا fill ہو گیا اب میں اس کو آپ کو zoom کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا color تھوڑا سا ہم یہاں سے لے لیتے ہیں control minus کرتے ہیں اس کو اور یہاں پر آکے check ہو جائے گا یہ دیکھیں ادھر آپ کو یہاں پر آسانی سے نظر آ جائے گا یہاں پر مختلف colors آ رہے ہیں دیکھیں یہ ہم نے one row pixel selection جو ہم نے select کی ہے یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ ایک one pixel ہے یہاں پہ بھی one pixel select ہوا ہوئے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کو undo کر لیتا ہوں اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں column کی selection لینا یہاں پر آ جائیے یہاں پر نیچے لکھا ہے single column marquee tool ٹھیک ہے تو single column marquee tool سے آپ نے selection لینی ہے click کریں دیکھیں یہ vertical selection آ گئی یہ column کی صورت میں selection آ گئی ٹھیک ہے تو آپ اسی طریقے سے آپ یہاں کی بھی selection لے سکتے ہیں آپ یہاں کی بھی selection لے سکتے ہیں اور backspace سے آپ color fill کر سکتے ہیں دیکھیں selection کے اندر اصل میں یہ ہے کیا یہ selection کا ٹول ہے تو selection ہی آئے گی one pixel row کی selection آئے گی اور one pixel column کی selection آئے گی ٹھیک ہے کہ اس کو آپ right click کر دیں right click کرنے کے بعد stroke میں چلے جائیے اور یہاں پر outside رکھئے اور یہاں پر ہم نے one pixel select کیا واہ ہے اس کے بعد ہم جب ہم okay کریں گے تو باہر کے جانے one pixel کی selection پہ کیا آ جائے گا stroke آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے تو امید ہے کہ آج کی مختصر سے یہ class آپ کی سوچ میں آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکس class میں ہم کسی اور topic کے ساتھ ملتے ہیں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا خاص خیال رکھئے گا اللہ حافظ